ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب ٹھیک ہوں گے فہرت سے ہوں گے تو آج جا رہے ہیں ہم گائز ابھی سننگر کا بلا کرنے کیلئے تو ابھی ہاں یہ ہماری جو بائک ہے نا اس کی سروس ہونے والی ہے اپنی بائک کی تو ابھی ہم نے اپنی بائک سٹارٹ کر دی ہے یہاں پہ خسک بگنا تو جا رہے ہیں گائز آپ ہم آج سروس کرنے کیلئے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ میری حسک بنا سٹارٹ ہوگی تو جاتے ہیں گائز آج ہم اپنا سننگر کی طرف سننگر کا بلاگ بھی لیتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو آگے آگے دکھاتے ہیں آپ کو آگے کا بیڈیو تو گائز نکل رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے اب دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ چک کر سکتے ہیں ابھی تو گائز نکل ہے ابھی ہم یہاں گھر سے وہ آپ چک کر ہی سکتے ہیں ابھی تو جا رہے ہیں ابھی ہم سننگر کی طرف تو جانا ہے ایویس کیلئے ہمیں آج اپنی بائک کی سروس کروانے کیلئے تو آج نا پھر سے گائز میں نے بہتی دنوں کے بعد نے اپنی بائک نکالی ہے تو اس لیے نا تھوڑا بہتا بھی بائک بھی ٹھنڈی ہے تو ابھی موتیم بھائی بھی نا پٹن میں ویڈ کر رہے اس کو بھی آج ساتھ لے کے جانا ہے تو کرواتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم ابھی کانیس پرہ پیٹر پمپے فیول تو فیول کے بعد دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو آج کا جو گائز بلاک ہے نا وہ تو آج ہم یہاں سے سینگر کا لیتے ہیں یہاں سے سروس کے لیے بھی جانا ہے کیٹیم شوروم سینگر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج ہمارا گائز کتنا ہے ابھی پتہ نہیں ہے آگے کیا پراولی میں وہ دیکھنا پڑے گا ابھی آگے کیا پراولی میں کیونکہ یہاں پہ نا جام بہت سارا لگا ہوا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ نا گائز ایکچولی جام بوت لگا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کرتے ہیں چیک ہم بھی تو یہاں پہ نا ہم بھی فس گئے نا تو اس وجہ سے نا تو اس لیے نا یہاں پہ جام بوت لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو گائز کتنے گاڑیاں بند ہو گئے یہاں پہ تو لگ رہا ہے مجھے کہ آگے کانوے جا رہی ہے تو اس وجہ سے نا یہاں پہ اتنا جام لگا ہوا ہے کیونکہ کانوے گراؤنڈ سے نکل رہی ہے تو اس وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ یہ چاکر ہی سکتے ہو کتنا جام لگا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بہت سارا جام لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو بھی آپ کیونکہ مرے کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی کانوے آ رہی ہے اور وہاں سے جام بھی ہے بہت سارا اس لئے گاڑی والا بینہ ایسے ہی چل رہا ہے بینہ دیکھنے کے دیکھتا نہیں ہے دائیں بھائیں کچھ بھی ہاں بھی لگ رہا ہے مجھے کہ یہاں پہ کانوے آنے والی ہے تو اس وجہ سے نا پرابلم ہو سکتی ہے گائز سٹی میں نا انٹر ہو گئے ہیں گائز تو آپ یہ چاکی کر سکتے ہو گائز ویو کیا سا اس ٹائم سورے سورے کا اس سیٹ سے بھی اور اس سیٹ سے بھی آپ چاک کر سکتے ہو گائز ابھی ویو بہت ہی اچھا ہے تو ابھی نا گائز تھوڑا تھوڑا فاغ بھی ہے کیونکہ سورے کا ٹائم ہے تو سردی بھی بہت ہے اس لئے نا فاغ ہے ابھی تو انشاءاللہ رامان یہاں پہ 10-15 میٹھ لگیں گے اپنے کیا بتا رہے ہیں اس کو شوروم تک جو اپنا کیٹی ایم کا شوروم ہے وہاں تو 10-15 میٹھ لگیں گے تو گائز ابھی ہم سینہ کا سٹی میں انٹر ہو گئے ہیں تو جا رہے ہیں بھائی بھی بائی پاس پہ جو فور لین ہے تو پھر وہاں سے نا سیدھا یہاں میں جانا ہے آگے کی طرف شوروم پہ جو کیٹی ایم کا شوروم ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ رامان سروس کر کے واپس نکلیں گے یہاں سے تبھی ماشاءاللہ انشاءاللہ رحمان ابھی ٹھیک سے ہم پہنچے اپنے کیٹی ایم شوروم پہ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں واپس ہی پہنا کیا ہوتا ہے ہمارا کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا گائز کیونکہ نا یہاں سے نا یہاں سے ہمیں اندر جانا ہی جانا ہے کیونکہ اپنے بائی بھی یہاں پہ گیٹ پہ تو یہ بھی گیٹ کھولے لیں گے تو ان کو بھی آپ ان کو بھی آپ کو انٹرکشن کروا دوں گا تو گائز تو یہاں پہ نا گائز جب بھی آپ آگے یہاں پہ انٹرک کروانی ہے آپ کو اس پہ اس فائل پہ تو وہ جو باقی سارا سک پوچھے تو دیکھ سکتے ہو گائز آپ یہاں پہ یہ پورا کا پورا سٹم اپنا کیٹی ایم کا ہے تو ابھی ہمیں لگانی ہے بائی گائی یہاں ہی پہ تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں باقی کا کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ نا گائز اپنے بائی کرنی ہے یہاں پہ نیوٹل تو کرواتے ہیں ابھی ان سے ہم انٹری یہاں پہ تو اس کے بعد ملتے ہیں آپ کو آگے تو گائز نکل رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے واپس سروس کروا کے تو ابھی ہم نے نا گائز ابھی سروس بھی کروا ہی بائی کی تو ابھی جا رہے ہیں گائز واپس گھر کی طرف تو دیکھتے ہیں گائز کتنا ٹائم لگتا ہے ابھی ہمیں گاہ تک تو ابھی ہم ہے گائز یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں اس کو یہاں پہ آجا اس کے پاس تو پھر وہاں سے واپس نکل گینا سیدھا گھر کے طرف جائیں تو ابھی نا یہاں پہ ہم نے گلوز بھی لیا اس بائی سے تو ایک چلو نا میرے کو ہاتھ بھی نا بہت تھنڈے ہو رہے تھے تو اس وجہ سے نا یہاں پہ گلوز لینا پڑا تو یہاں آپ دیکھیں سکتے ہو گائز ابھی ہاں پہ تو یہاں پہ چاک کریں سکتے ہیں ابھی کہاں پہ ہم گائز یہ پرطا پا رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی نا پہ نا سوڑا بہت کام بھی چل رہا ہے تو چلتے ہیں ابھی ہم گائز یہاں سے تو ابھی آپ نے نا اس بائی سے یہاں پہ گلوز لیا تو چلتے ہیں گائز یہاں سے نکل رہے ہیں تو آئے تھے ہم ابھی لال چوک لال چوک میں نے ہم نے ابھی یہ گلوز لیا یہاں سے میں نے سوچا ہاتھ بھی گرم رہیں گے تو اس وجہ سے نا یہ ابھی یہاں سے ہم گلوز دے کے جا رہے ہیں ابھی آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آگے کبھی کروا دیں گے کہ آپ کو گلوز دیں گے منشن تو میں آپ کو سارا اے کر رہا ہوں یہاں سے کہ تو میں پورا آپ کو منشن کری رہا ہوں یہاں سے ہوتا آپ چک کری سکتے ہو گائز کہ کہاں سے جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہوتا آپ چک کری سکتے ہو گائز یہاں پہ نا ابھی اس لئے بھی بھو آتی ہے کیونکہ وہ جو میرے پاس پہلے والے گلوز تھے تو وہ نا گائز ایکچلی کیا بتا رہے ہیں اس کو اس میں نہ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے اس پہ جیسے نہ تو ابھی یہ چک کر سکتے ہیں آپ سارا کام پہ ہم دکھا رہا ہوں میں آپ کو ابھی یہاں پہ ایکسپور کر رہا ہوں پہنچے ابھی ہم یہاں پہ تو یہاں پہ بینہ ابھی کام چل رہا ہے اس میں پورے میں جہاں آپ چک کر سکتے ہو گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہاں سے ہم آئے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سارا ہے تو یہ جو ہے نا یہ لال چوک کے سنٹر میں ہم آئے ہیں جہاں پہ گھنٹا کر رہے ہیں تو وہاں پہ تھے ہم گائز ابھی تو ابھی اب چک کر تو یہاں سے پورا کا پورا جو بھی ہے نا گائز وہاں پہ چک کر سکتے ہو گائز وہاں پہ وہاں پہ لگا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہو گائز اب کہاں پہ تو ابھی ہم جانگر چوک میں گائز یہاں پہ بھی یہاں پہ سنڈے کا یہ لگتا ہے نا یہاں پہ سنڈے مارکٹ چھوٹا چھوٹا لگتا ہے یہاں پہ تو چک کر سکتے ہو آپ گائز یہاں پہ بھی تو دیکھ سکتے ہو گائز ابھی ہم کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو یہاں بنا کئی کراس بھی نہیں ہے تو ابھی جانا پڑے گا گائز آگے تو دیکھتے ہیں ابھی کہاں پہ نکلتے ہیں تو دیکھتے ہو آپ کہاں تو کہاں سے ہم جا رہے ہیں ابھی گائز وہ اچھا کری سکتے ہو گائز ابھی تو یہاں بنا کئی موقع ہی نہیں ہے نکلنے کا کئی انہوں نے موقع رکھا ہی نہیں ہے تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں تو چڑھ گئے گائز آپ یہاں فلائور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلائور بھی تو کہاں سے ہم جا رہے ہیں تو ابھی ناں پھر وہاں سے آگئی جہاں سے ہم پہلے آئے تھے کیونکہ وہاں بھی نیچے ناں کراس ہی نہیں تھا کہیں پہ تو یہ گائز آپ دیکھ سکتے ہو نیچے بھی اور وہ جو اس کا پسیڈ کا ایرہ ہے ناں پسیڈ میں نا وہ بکسٹیڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہو آپ گائز وہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پہ لوکیشن کیسی آرہی ہے تو کہنا ناں آپ کو یہ پورا ایکسپلور کر دیا ابھی ہم یہاں نئے فلائور سے جا رہے ہیں جو نئے والا فلائور ہے اسی فلائور سے جا رہے ہیں ابھی سکتے ہو آپ کر سکتے ہو گائز آپ چاک یہاں سے بہت ہی مزا آتا ہے اس فلائور پہ جو جتنا بھی فلائور ہے یہاں سے سارا کا سارا نیا بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو گائز ابھی نا مجھے لگ رہا ہے کہ کیا بتا رہے ہیں اس کو ٹائم بھی کتنا ہوا گائز دو بچ کے پانچ مٹ ہوئے ہیں ہاں تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے چک کریں سکتے ہو گائز کہ کہاں سے ہم جا رہے ہیں کہاں ہمیں جانا ہے ہم نہ پھر سے وہاں پہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہاں پہ پہنچے ہیں ابھی تو دیکھیں سکتے ہو آپ گائز یہاں پہ تو یہاں سے چھانپورا جاتے ہیں اور اس سیٹ سے نیچے اترنا پڑتا ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں کراس کرنا پڑتا ہے نیچے کی طرف مطاب دیکھیں سکتے ہو گائز دے لگ رہی ہے مجھے گائز بہت زیادہ سردی کی اتنے سردیاں کہنے کی بات ہی نہیں ہے تو یہ تو گائز آپ چک کر سکتے ہو لوکیشن بھی اور ہماری سپل سکتے ہو کیونکہ یہاں سے نیچے سپیڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ راڑی ایسا ہی ہے اور یہاں پہ یہاں پہ نیچے مزہ بہت ہاتھ بہت دنے میں کیونکہ یہ راڑی ایسا ہی ہے کیا اچھا لگتا ہے یہاں سے بہت دنے میں یہاں پہ بہت ہی بڑیا لگتا ہے کیونکہ جتنا بھی جو بھی راڑ ہے نا guys بہت ہی بڑیا راڑ ہے بیچ بینا بریک مار دیتے ہیں گاڑی با لیتا پرابلیم ہو جاتی ہے پہنچنے والے سنگپورا دیکھ سکتے ہیں گاڑی رائیڈ کیسی چل رہی ہے کیونکہ میرکو بھی بہت سردی لگی ہے ناکھ میں بھی میرکو سردی لگی ہے تو آپ چاک کری سکتے ہیں لوکیشن بھی لوکیشن کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیز یہاں پہ نا یہ روڈ ہے گاڑیز یہ بہت بڑی روڈ ہے تو پہنچنے والے ہیں گاڑیز ہم بھی نا کیا بتا رہے ہیں اس کو ہی سنگپورا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہا ہمیں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا بھی تو آپ گائز لوگیشن چک کر ہی سکتے ہو گائز وہاں پہ نا گائز لین ضرور نہیں مارنے پڑے کیونکہ وہاں پہ نا آوٹ ڈیک کے ٹائم میں گاڑی والا بھی سامنے ہی تھا اور وہاں سے دوسرا گاڑی والا بھی آئی رہا تھا تو میں نے سوچا نہیں گائز تو آپ تو چلنا ہی ہے کیونکہ وہاں پہ لین ضروری مارنے تھی کیونکہ وہاں پہ پرابلی میں ایسی تھی تو اس وجہ سے نا لین ضروری مارنے پڑے یار کیونکہ یہ گاڑی والا بھی نہیں چل رہا تھا کیونکہ یہ گاڑی والا بھی نہیں چل رہا تھا کیونکہ یہ ساں پرابلی میں پرابلیم تھی تو آپ بھی نہیں گائز تو پہنچے گائز آپ یہ ہم سنگ پڑا ہارتر سنگ پڑا یہ تو میں لوکیشن آپ کو دکھائی رہا ہوں چک بھی کروا رہا ہوں لوکیشن یہاں کی تو لوکیشن تو آپ نے گائی چک کی جو گئی کہ ملب کہاں سے ہم گئے اور کہاں سے ہم آئے وہ لوکیشن تو آپ کو میں نے دکھائی دی تو ابھی گائز جس تاں کو میں بھی نہ بہت یہ دارت ہونے لگا کیونکہ آپ سیوری سے ہوتھر ہی نہیں ہے تو آپ سیوری سے آئے ایسے ہی چل رہے ہیں تو کر سکتے ہو گائز اب یہ آپ چک کہاں پہنچیں ہم سنگ پورا سنگ پورا مارکٹ میں تو دکھا رہا ہوں میں آپ کو ابھی روڑ بھی دکھا رہا ہوں لوکیشن بھی چک کرو رہا ہوں کیسی ہے تو یہ جگہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہارت ترسنگ پورا ہے یہ وہ بارہ ملا والا سنگ پورا نہیں ہے یہ ہارت ترسنگ پورا ہے ہے ابھی نا گائز یہاں بھی بنا پول چھوٹا سا یہ وہ میں نے آپ کو پہلے بچہ کروایا تھا یہاں کا پول کی پول کیسا ہے کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہاں بنا پول بہت ہی چھوٹا ہے اور اس سے بھی آپ چک کر سکتے ہو گائز اور اس سائیڈ سے بھی آپ چک کر چک کر سکتے ہو گائز کیا سائے چک کر سکتے ہو گائز جاتے سامنا مجھے اتنے سردی نہیں لگ رہی تھی پتے سمجھ نہیں آرہا ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے ٹائم تو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا ہو رہا ہے آج نا گائز میں نے فولی لے لیا ابھی پورا کا پورا جتنا بھی ویڈیو آنا سارا کا سارا میں نے اپنے کیا ہو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ بھائی وہ پاگلے پہنچوت ہم انشاءاللہ واپس گھر بھی اچھے سے پہنچے اوپر والی کی مہربانی ہے کہ ہم اچھے سے پہنچ گئے تو کرتے ہیں آج کا ولاک گائز یہاں پہ انڈ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نئے ولاک میں جو نئے ولاک ہوگا تو ملتے ہیں آپ کو اس ہی میں تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پہ انڈ تو ابھی